اسلام علیکم پی ایسل میٹرو میں اور جیتے گا پاکستان آل اوٹ سپیشل میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اب تو ایک محول سا بنا ہوئے کہ پی ایسل پی ایسل پی ایسل لیکن پی ایسل آئی اگر پاکستان میں کراچی میں تو کس دھوم اور دھڑکے کے ساتھ آئی ہے آپ نے دیکھی لیا ہوگا آج جس طرح چوکوں اور چھکوں کی بارش ہوئی ہے اسلام آباد یونائٹیڈ نے لاہور کلندر سے خلاف جس طریقے کی بیٹنگ کی ہے حالانکہ اگر وہ جو ڈینجر رونکی رک جاتے تو کیا تین سو رنج سکور کرتی اسلام آباد یونائٹیڈ کیم یہ بھی ایک بڑا سوال دکھائی دیتا ہے لیکن کیمرون ڈیلپورٹ جو پچھلے تین سیزن لاہور کلندر کی جانب سے کھیلے تھے یہ پہلا سیزن ان کے اگینسٹ کھیلے اور پاکستان آتے ہی جس طریقے کی دھلائی انہوں نے کی ہے آج سینچری سکور کی کیمرون ڈیلپورٹ نے بڑی تیز رفتار برک رفتار سینچری اس کے ساتھ آصف نے برک رفتار بیٹنگ کی اور دو سو اڑتیس رنس کا بڑا حدف دیا اسلام آباد یونائٹیڈ نے لاہور کلندرز کو جس کے لیے دونوں میچز جیتنا بہت امپورٹنٹ تھے اس وقت صورتحال یہ کہ لاہور کلندرز کی ٹیم جس کے لیے یہ میچ دو اور ڈائی کی اہمیت رکھتا تھا انتہائی مشکلات سے دو چار دکھائی دے رہے ہیں اب ایک سو ایک سٹھ رنس چھے وکٹوں کے نقصان پر سکور کیے ہیں اور سولہ اوورز بھی مکمل ہو گئے ہیں اس طرح بہت مشکل دکھائی دے رہے ہیں لاہور کلندرز کی کار کردگی کی بات کرنے بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کراچی کنگز اور لاہور کلندرز کو پاکستان سپر لیگ میں کیا ہو جاتا ہے اگر ہم بات کریں ملتان سلطانز کی جن کی سلطنت جو ہے وہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نہیں پہنچ سکے پلی آف میں اب امارات میں ہی ختم ہو گئی تھی اب پانچ ٹی میں بچی تھی جس میں لاہور کلندرز کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیٹ کی ٹیم انہیں پلی آف کے لیے کالیفائے کرنا تھا اب تک جو میچ کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد یونائٹیٹ کی ٹیم آج پلی آف میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن اب کہیں نہ کہیں پشاور ظلمی کے لیے خطرہ ہوگا کہ وہ ٹاپ ٹو میں فنش کرتے ہیں یا نہیں کرتے کوئیٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم جو آؤٹسٹیننگ کھیلیے پورے ایونٹ میں یا پروفیشنل ٹیم دکھائی دیئے ندیم عمر صاحب کی کوئیٹا گلیڈیٹرز اور ان کے ساتھ سرویونڈ ریچرز مہین خان اور پھر کوئی اور نہیں سرفراز احمد ٹیم کے مینجر آزم خان یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹیم کو ایک یونٹ کی شکل دیئے ایک لڑی میں پر ہو دیا ہے اوورال جس طریقے کی کار کر دے گی ہم نے اب تک کوئیٹا گلیڈیٹرز کی دیکھی ہے تمام چار سیزن کی بات کر لیں تو دو فائنلس ٹیم نے کھیلیں اور اس دفعہ فرم فیوریٹ دکھائی دے رہی ہے وہ تو پہنچ چکی ہے ٹاپ ٹو میں لیکن پشاور ظلمی کے لیے آپ کئی نہ کئی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے کیونکہ اگر آج اسلام آباد یونائٹیز کی ٹیم جیتی ہے اور اپنا رن ریڈ بھی بہتر کر لیتی ہے تو کئی نہ کئی چیلنج دے گی پشاور ظلمی کو کیونکہ کراچی کنگز نے میچ کھیلنا ہے پشاور ظلمی سے اور کراچی کنگز کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ ان کو شکست دیں اور پہنچنے میں کامیاب ہوں کل کوئیٹا گلیڈیٹرز سے کھیلیں گے کراچی کنگز آج کے میچ پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کی ٹیم کا ایناؤنسمنٹ ہوگیا اگنسٹ آسٹریلیا اور سرفراز احمد ٹیم کا حصہ نہیں ہے بہت سارے لوگ مختلف سوالات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس میچز رہ کتنے گئے تھے جو ہم نے سرفراز احمد کو آرام دیا کیونکہ پانچ میچ اگنسٹ آسٹریلیا دین انگلینڈ اور انگلینڈ کے بعد آپ نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے آپ نے چھے کھلانیوں کو چھے کی پلئیرز کو آرام دیا حسین علی شاداب فخر یہ تمام کے تمام وہ کھلانی ہیں شاہنشاہ آفریدی جنہوں نے آج بہت ہی جس کے خلاف آج بہت ٹھکائی کی کیمرون ڈیلپورٹ نے آج باسا ٹرن دی اپنے چار اوورز میں ان تمام لوگوں کو آرام دیا پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ سیلیکشن کمیٹی نئے پلئیرز کو چیک کرنا چاہتی ہے لیکن کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کو پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر پاکستان یہ سیریز خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ وائٹ واش ہو جاتا ہے اور ہار جاتا ہے تو پھر کس مورال کے ساتھ پاکستان ٹیم انگلینڈ جائے گی کیونکہ کئی نہ کئی آپ نے جیت کا مارجن اپنے ساتھ ضرور رکھنا ہوتا ہے آپ وہ کھلاڑی کے جو ایک سیزنل کھلاڑی ہے جو سالوں سے دو تین سال سے جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہے اور تقریباً تمام فارمٹ میں کھلتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں آپ نے سب کو ایک ساتھ آرام دے دیا آپ سیریز 3-2 بھی ہارے تو ریسپیکٹیبل ہے آپ نے جو ٹیم بنائی ہے کئی سارے نئے پلیئرز دکھائی دے رہے ہیں لیکن اگر 4-1 ہاریں گے تو کئی نہ کئی مورال پر فرق پڑے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں کرکٹ پندیت اور کئی سارے کرکٹ پندیت میرے ساتھ یا گفتگو کے لیے موجود ہیں سب سے پہلے میں تعرف کراؤں گا پاکستان کی بڑی شخصیت قومی اسیملی قائمہ کمیٹی برائے کھیل کے رکن اور کبھی بھی کوئی واقعہ ہوا تو سب سے پہلے اگر کسی نے قومی اسیملی میں آواز بلند کی تو یہی دکھائی دیئے لجم سیڈی صاحب کی آڈٹ رپورٹ ہو جائیں لجم سیڈی صاحب کے تمام چیزیں ہو جائیں یا پاکستان کرکٹ بورٹ کے کوئی بھی چیئرمن آ جائیں جو چیز ان کو کھٹکتی ہے یہ کھل کے سامنے آتے ہیں اور اس کا ازارے خیال کرتے ہیں نہ صرف پبلک میں کرتے ہیں ٹیلیویزن شوز میں کرتے ہیں بلکہ نیشنل اسیملی کے فورم پہ بھی کرتے ہیں رکن قومی اسیملی اقبال محمد علی خان صاحب ہمارے ساتھ شو کا ایسے ان کے ساتھ موجود ہیں کوئی اور نہیں کھلاریوں کے کھلاری کوچوں کے کوچ اور کپتانوں کے کپتان اگر ہم بات کر لیتے ہیں کوئی اور نہیں فارم آف ایس کلاس کرکٹر اور ہمارے شو کی جان میرے بہترین دوست ساجد خان صاحب شو کا ایسے اور ان کے ساتھ موجود ہیں میرے ملکہ ایک ایسا ستارہ کہ آج حسنین محمد حسنین حیدرباد شہر سے پاکستان ٹیم کا حصہ بنے شرجیل خان نے پاکستان ٹیم کے لیے کھلی اور اس لڑکے نے بھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی خدمات انجام دی پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کو لیڈ کیا پاکستان اے ٹیم کو لیڈ کیا اور اب بھی اس سیزن کی میں بات کروں تو کئی نہ کئی مجھے ایک افسوس ضرور ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی پہ کہ آپ پیچھتر کھلانیوں کا اناؤنسمنٹ کر رہے قومی کپ کے لیے لیکن چار سینچریاں جو کھلانی جو ہے وہ سیزن میں بناتا ہے کتنے کھلانیوں نے سیزن میں چار سینچریاں سکور کی ہیں اس کا نام وہاں بھی دکھائی نہیں دیتا اس کا نام پی ایس ایل ڈرافٹ میں بھی دکھائی نہیں دیتا عظیم گھمان ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہے تینکیو وری مچ عظیم آپ کی احمد کا بہت شکریہ اکبال بھئی بڑے دھوم دھڑکے سے لے کے ہیں وہ اپنے شہر میں پی ایس ایل کو اتنے چوکے اتنے چکے دیکھیں یہ اچھی چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے پی ایس ایل پاکستان میں آئی ہے اور کراچی ہے اور پورا شہر آپ جا کے دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ ہم نے بڑی سجائے گیا ہے تاکہ ایک جچر گیا ہے پوری دنیا کے اوپر تو یہاں پہ پاکستان میں آنے کا مقصد یہ تھا اور میرا ایموہ یہ ہے کہ یہ خدرتی طور پر پاکستان میں سارے میچز ہو گئے تاکہ دنیا کو ہم دکھائیں کہ پورا من ملک ہے ہمارا اور آپ اس کا وہ کریں گے انڈیا دیکھ لیں آپ کل جس طریقے سے انہوں نے بےودہ حرکت کی ہے کہ اپنی جو کیمفلش کیپ فینٹ جو انہوں نے میچ کھیلے ہیں وہاں پہ وہ کیا ساتھ سور دے رہے ہیں اور یہی بات میں نے میرے حالے نرندر مودی صاحب نا ٹرکٹ کے ذریعے پولیٹکس کر رہے ہیں اور مزید گندے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی وہ ٹیم کے جو اس وقت ڈومینٹ کر رہی ہے اس کو بھی گندہ کرا رہے ہیں یہی چیزیں میں نے آئی سی سی کے چیئرمن کو لکھی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک چیز نہیں ہے ایک پرگرام ہم نے پہلے کیا تھا جس میں جرسی پہنی ہوئی انہوں نے ٹھیک ہے اچھا موینٹ جو تھے انگلینڈ کے پلیئر ہیں انہوں نے صرف بلسٹرٹ پہنا تھا کہ جس وقت رضا میں رضا کے اندر جو لوگ فلسٹرٹ ان کے ساتھ ظلم ان کے ساتھ تم ہوا ہے پھر تاہر نے اتنا بڑا بین لگایا تھا تاہر نے بکٹ لینے کے بعد شرڈ ہوسائی جنید جمشید کی وہ پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے آج یہ آئی سی سی کیا اندھی ہے کیا یہ نظر نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا یہ کھیل ہے کرکٹ ہے کھیل کو کھیل رہنے دے سیاست نہ کریں اگر یہی کرنا ہے تو یہ اس توپیاں پہن کے انشاءاللہ ورلڈ کپ میں آنا تو ہمیں وہاں تمہاری توپیاں اتار کے دکھائیں گے نہیں وہ گندے خودی ہو رہے ہیں اکبال بھئی اگر بات کرتے ہیں یہ کھیل ہے نا یہ آپ اس کو اس کو سیاست میں نہ لیں یہ ساری چیزیں اور میں یہ کہتا ہوں نسیم بھائی کہ آج اس طریقے سے کراچی کے اندر جو میچ ہوا ہے اور بڑا اچھا میچ ہوا ہے اور اس کے اوپر ظاہری بات اسلام آباد نے بڑا لمبا سکور کر دیا جس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں لاہور کرندر کے لیے بڑا کم چانس نظر آ رہے ہیں چوتھا سیزن ہوگا اگر وہ پلی آف کے لیے کالی فائن ہی کریں گے میں یہی کہہ رہا ہوں نا دیکھیں لاہور کرندر نے جو پلیئروں کو کھلانا چاہیے آج ایک دو پلیئر تو ایسا کھیلیں کہ ان سے باولنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی ایسا لگ رہا ہے لیکن آج ان کے دو پلیئر بڑے امپورٹنٹ تھے اقبال بھائی ساجید خان صاحب جیسے محمد حفیظ انفٹ ہو گئے آج جس طریقے کی پیشتی گراؤنڈ بھی تھوڑا سا چھوٹا ایسا لگا یا تو اتنی پٹائی ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کتنے گز کی باؤنڈری رکھی ویسے بھی لوگ چوکے چھکے دیکھنے کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی باؤنڈری بھی تھی لوگ انجوائے کریں گے کہ باؤنڈریز لگ رہی ہیں لیکن اے بی دیوی لیئرز اور حفیظ کا اناہ ہونا اگر وہ یہاں پر ہوتے تو اس پچھ کے اوپر میرے خالے بڑا فائٹنگ اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں تھا یہ فائٹنگ ٹارگٹ تھا بہت شکریہ نسیر راج پسا پاکستان کی بہت بڑی سیلیبیٹی اور جسنا آج مفروف جسنا آپ کا دن تھا اور جتنا شروعلا پر ٹائٹ ہے اور بہت ایمپورٹن شو اور اقبال صاحب ہے جسنا گھٹوگو کی دیکھیں بات سیمپل تھی ہے انڈیا ہزار اوری کروڑ دفن پر نالت جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے جس کا کپتان وزیر آزم صرف کروڑ دفن جس کا وزیر آزم کپتان پاکستان کی رکیٹ کا نہیں دنیا کا بہت بڑا کپتان اور پہلا پاکستانی جو پورا دنیا کا جو پہلا وزیر آدھا ہوں اور الحمدللہ پاک فوج کے آرمی چیف پس کلاس کرکٹر پاک فوج زندہ بات پاکستان کی رکیٹ یقینی طور پر اگر ہم یہاں ذکر نہ کریں چیزوں کا دیکھیں بات ہوتی ہے جذبے سے دل سے ہر بائیس کروڑ عوام کو ایک کام تو انہوں نے اچھا کیا بائیس کروڑ کو ساتھ کر دیا بہت پوری عوام کو اکبال صاحب یقینی طور پر ہر جگہ آباد اٹھاتے ہیں اٹھانی چاہیے کیونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں بہت سٹائرنٹڈ عظیم بھومن کا ذکر کیا یہ جاتیوں کی تو جاتیاں ہو رہی ہیں پچھتر میں بھی نہیں آرہا جو چار سینچریہاں کر رہے ہیں ساجے صاحب سیلیکشن کمیٹی کون ہے وہ امریکہ میں تصویر بنوانے جاتے ہیں دو سو ڈالر میں تصویر بنوانے جاتے ہیں وہاں بیٹ کے سیلیکشن کمیٹی کے چیرمن صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں سر فراس کو ہم نے ریز دیا بھائی کس بات کا اکبال بھائی میں اس پہ آتا ہوں یہ ٹاپکی ابھی بنائیں گے ہم اس پہ ذرا ڈسکس ذرا پی ایسن سے نکلائیں ساجے صاحب آپ بات کریں نسیم بھائی بہت امپورٹن بات جس طرح آپ نے کی پاکستان سپا لگ فور ایڈیچن جس طرح لاہور کلندر کی کارگردی ہم افسوس سے کہنا پڑے گا ان کی کارگردی اس طرح کی نیز سجد کیوں کراچی اور لاہور کے ساتھ ایسا کیوں ہیں کیونکہ اگر میں علی ترین صاحب کو اٹھا دوں 62.4 کروڑ اوپے کی انہوں نے ٹیم خریدی ہے اس سے پہلے دبائی کا ایک گروپ تھا جس نے 54 کروڑ اوپے کی ٹیم خریدی تھی اگر ان کو ہٹا دے تو جو پہلی پانچ ٹیم ایتی ان میں کراچی 26 کروڑ لاہور 24 کروڑ مہنگی ترین ٹیم ایتی اور یہی دو ٹیمیں اوپر نہیں آتی اس کا کیا ریزن لگتا ہے ملتان سلطان ہر کے بھی جیت گئی بہت اچھی ہوا دیکھا جائے ملتان سلطان کی بات کی سب سے مہنگی ٹیم تیس سے پہلے شار گروپ نے لی پانچ میں جیتنے کے بعد ایک دم ڈاؤن ہو گئے یہ تمام چیزیں یقین دو پانچ شارڈ فارمنڈ کے کرکن میں چیزیں ہوتی ہیں مگر کراچی کی کا آپ نے دیکھا بہت امپورٹن میچ اگر دیکھا جائے ساہین فائنل پاکستان سوپر لی تھرڈ ایڈیشن جیس نے لاہور میں کھیلا ہے جارہا تھا بابر اکیلا فنیش کر سکتا تھا حالانکہ شارڈ وارنٹی کا آپ نے ذکر کہ سنگل اینڈ و میچ جتا سکتا بول ہو سکتا ہے اس وقت وہاں پر نظر نہیں آ رہے تھے آپ نے دیکھا لاہور کی سکرین تھی اور وہاں پر پچھ ستانہ کی نہیں تھی جس طرح کی ہونا چاہتا ہے بہتر ہم دوبارہ گیم پر آتے ہیں پاکستان سوپر لی 4 ایڈیشن کے آٹھ میچ اور فائنل اور شارڈ وارنٹی کی یہی خودصورتی جو آپ نے پر انٹروں میں بتائی یہی دنیا میں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تماشا یہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تک ٹری وی رائٹ کی بات ہے وہ اسی چیز کو دکھانا چاہتا ہے شارڈ فارنٹی کی یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں دوبائی شارجہ ابوداب میں پبلک نہیں آئی یہاں شہر کراچی میں جہاں پیک پبلک ہے اور اتنا انٹرس فارن پلیئر کا بھی ہے بڑی فری ہینڈ گھوم رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں یہی ایمیج دنیا میں جو ہمارا جا رہا ہے کس سے بڑا کوئی ایمیج نہیں ہے عظیم اگر میں بات کرتا ہوں بیٹنگ کی بات کر لیتا ہوں تو ٹھیک ہے حفیظ نہیں تھے اے بی ڈی ویلیئرز نہیں تھے ان کی جگہ دیگر لوگوں نے آئے شاید وہ اس طریقے کی تو نہیں بنا سکتے تھے ایک کیپٹن تھا ایک کی پلئر تھا پلیٹینم کیٹیگری سے لیا گیا تھا لیکن میں باولنگ کی بات کرتا ہوں شاہین شاہ فری دی حارس رعوف نے ایمپیکٹ ڈالا آج اچھی گینے کی حارس نے چالیس رنز دیئے تھے آخری اور میں تھوڑے بہت انہیں رنز پڑ گئے تھے لیکن حارس رعوف نے کہیں نہ کہیں ایمپیکٹ ڈالا لیکن شاہین شاہ فری دی اگر ان کے میں باولنگ لائنپ دیکھ لیتا ہوں تو زیادہ رنز بنواری ہے کیا وجہ ہے کہ یہ ٹیم گئی میں لاہور کی ٹیم یہ چوتھا ایڈیشنیں کے ٹیم نہیں بن پائیں نسیم بھائی to be very honest چوتھا نہیں یہ چینجز کرنی پڑیں گی نہیں تو پانچوے ایڈیشن بھی ہو جائے گا چینجز کس جدہ پہ چینجز مطلب منجمنٹ میں کرنی پڑیں گی دیکھیں ہر بندہ یہاں پہ جواب دے اور ظاہر سی بات ہے ادھر کی جو منجمنٹ ہے وہ اب تیسرا سال ہے پہلے اجازت احمد تھے اور پھر آکر جاوید آئے تو وہ ڈیفنیٹلی چینجز کرنی پڑیں گی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فورن پلیئر سے لے کے جو لوکل پلیئرز ہیں کوئی بھی یہاں پہ کمفیڈیبل نہیں رہا عمر اکمل کی اگر آپ بات کرتے ہیں وہ لاہور کلندر سے سب سادہ رن کرنے کے باوجود بھار ہوا نہیں پہلے ایڈیشن میں رن کی دو ایڈیشن میں رن نہیں کی لیکن اتنے رن نہیں کی تو جتنے یہاں کر رہے ہیں وہ آکے کوئٹا گلیری ایٹر سے یہ بات ہے پلیئر کو یوز کرنے کی اور ٹیم بننے کی یہ بات ہے ساری پلیئر کو یوز کرنے کی میں کہتا ہوں اس میچ میں ڈیلپورٹ نے سو نہیں کیا یہ سو اس نے لاہور کلندر کو بڑا جواب دیا ہے ڈیلپورٹ کی صحیح پرفارمنسٹی اور اس کے باوجود لاہور کلندر سے اس کو نہیں رکھا اب یہ تھوڑی سی اس بات پہ اور جو جشن منائے آج انہوں نے کہیں نہ کہیں پیغام درور لیا ہے دیکھیں نا یہی منیجمنٹ کی فلاؤز دیکھتے ہیں دیکھیں لاہور کلندر سے اگنسٹ نہیں کر سکے پر اگر اس پی ایسل کی اب بات کرے ان کی بہت شاندر پرفارمنس ہے جہاں تک پہلے پی ایسل کی بات ہے لاہور سے انہوں نے پرفارمنسٹی اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دوسرے پی ایسل میں نہیں کیا تو چار میج اس کو کھلائے جس میں اوپنر بھی کھلائے ونڈاون بھی کھلائے چوتے بھی کھلائے پانچوے بھی کھلائے آپ بھی اتنے تجزیہ رکھتے ہیں پیسرے ایڈیشن میں تو ہوتل سے ہوتل سے نہیں آرہے دیا تو یہ آپ کیا مطلب میسیج دینا چاہ رہے ہیں کس کو تو یہ چیز ایک چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے بکل اب واقعی میں اقبال محمد علی خان صاحب جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے اور غلط کو تو غلط ہی ہے ہم نے کہنا ہوگا مالکہ میں بڑا ٹائم گزراتا لاہور کلندرز کے ساتھ جب میں پیسر چانل میں تھا تو ایک ٹائم گزراتا اور محنت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ بلیئر ڈیولپرنٹ پروڑیم میں ان کے اونرز جو ہے وہ ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ایسا فیکٹر دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگی ترین ٹیمیں ایتن چھبیس کروڑ چوبیس کروڑ کی یہ چوتھا ایڈیشن ہے کراچی بھی جو ہے وہ اس وقت ایچ پہ دکھائی دے رہا ہے تو کہیں نا کہیں ریزلٹو مختلف ہونا چاہیے دیکھیں جہاں تک میں یہ بات کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کوچ کے اوپر اور یہی کوچ پاکستان کا کوچ تھا جب چار پلئر فٹ تین پلئر فٹ ہوئے تھے دیکھیں اس وقت بھی میں نے بڑی اور باقیدہ شرنڈی کمیٹی کی میٹنگ کے اوپر ان پر اشارت کی کہ یہ ساری ذمہ داری آتی آپ کیمروں سے بھاگ رہے ہیں آپ ان کو بتائیں اگر انہوں نے لڑکوں نے یہ کیا ہے جرم کیا تو آپ کیمرے بات آگے وہ ہو جائے گی بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جو کوچ ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے اور یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا کوچ ہے آپ اتنی کرکٹ کھلے ہو اور اتنا ایکسپیرنس ہونے کے باوجود وہ بولرز وہ ہر جگہ سے ویسے دھکے کھا کے نکلے بارات و آسٹریلیا یہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ان کو اندر سب سے بڑی چیز ہے اگر شاید ان کو وہ ہو تو ایک انہ کا مسئلہ بھی ہے ان کے ساتھ کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ اتنا ٹیم کو لے کے اور ٹیم کی کمبینیشن ہے آپ جب تک اس کو صحیح نہیں کریں آپ مجھے بتائیں کوئٹیک لیڈیرز کے اندر دو تین پلیئر بڑے کا نام کے علاوہ کوئی تیسرا نام مجھے بتا دیں آپ کو فورن پلیئر بھی ہو لیکن مگر ایک سا ٹیم گیم اور ٹیم گیم اور پھر سر ویبنیشنٹ بٹھا ہوا ہوتا پھر نظیم عمر بھائی کا تیس سالہ تجربہ پھر نظیم بھائی کو ایک پوری بیک دکھائی جاتی ہے ان کی یہ ہوتی ہے ساری چیزیں کرنے کی اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں سب چیز ہوں تو پھر سب چیز ایک آدمی نہیں کر سکتا پورا ٹیم برک ہوتا ہے یہ اور جس طریقے سے نظیم عمر ٹیم کو لے کے چلے کوئی بھی نہیں سوچتا تھا پھر ویبنیشنٹ آنے کے بعد جب ویبنیشنٹ سر جیسا آدمی آپ دیکھیں جہاں ایک چوکہ پڑے جہاں ایک چھکہ پڑے خود کھڑے ہوگے ہمارے کوچز بیٹھے ہیں ہمارے بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے مسیح موکرم بیٹھے ہوئے کبھی جاگر چار دس پلیروں سے ہاتھ مارتے ہیں کہ یہ یہ ہوتی ہے یہ سر کا خطاب یہ سر ہے باقی میں سر ہونے یہ تیم ایسے بنتی ہے اپنے لوگوں کو جو اپنے پلیئر ہیں جو اپنی ٹیم ہیں ان کو بتایا کہ میں سر نہیں ہوں میں تمہاری جیسا ابھی آپ نہیں بول سکیں گے ویسے جیسے فیون ریچرز مارتے ہیں اقبال بھائی کے ہاتھ ماریں جیسے ریچرز اٹھ کے مارتے ہیں اقبال بھائی لگائی ہے مجھے بریک لے رہے ہیں آپ بولیں گے نہیں میں ایک بریک لے رہا ہوں کیونکہ مجھے پروڈکشن ٹیم نے کہا ہے پوری طور پر بریک لے رہا ہوں واپس آتے ہیں بھی پی ایسے ال کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے کہ اسلام آباد یونائٹیٹ نے لاہور کلندرز کو شکست دے دی ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی میں ہونے والے پی ایسے ال کے پہلے مارکے میں اسلام آباد یونائٹیٹ نے لاہور کلندرز کو شکست سے دو چار کر دیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسلام آباد یونائٹیٹ کی جانب سے دو سو انتالیس رنس کا حدف دیا گیا تھا لیکن لاہور کلندرز جو ہے وہ حدف کا تاقب کرنے میں ناکام رہی ہے اور لاہور کلندرز جو ہے وہ آل آٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی اسلام آباد یونائٹیٹ نے کراچی میں پہلا میچ اپنے نام کر دیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسلام آباد یونائٹیٹ کی جانب سے فتوحات کا سلسلہ جاری ہے جبکہ لاہور کلندرز کی جانب سے اسلام آباد یونائٹیٹ نے لاہور کلندرز کو شکست سے دو چار کر دیا ہے آپ نے دیکھی لیا ہوگا جس طریقے کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اسلام آباد یونائٹیٹ کی ٹیم نے دو سو اٹیس رنز سکور کیے تھے کیمرون ڈیلپورٹ نے آج زبردست بیٹنگ کی ایک سو سترہ رنز صرف ساٹھ گندوں پر سکور کیے اور کیمرون ڈیلپورٹ وہ پلئیر تھے جو اس سے پہلے لاہور کلندرز کی پچھلے تین ایڈیشن میں نمائندگی کر رہے تھے اور ان کا پلئیر ڈیولپمنٹ پروگرام جو سیکنڈ ڈیئر میں ہوا تھا وہ خاص طور پر فائنل میں وہاں پہنچے تھے ڈینی موریسن یہ کئی سارے لوگ وہاں وزٹ کرتے تھے لیکن پہلا میچ جو دوسرا میچ کھیلے اگینسٹ لاہور کلندرز اور سینچری سکور کر دی کیمرون ڈیلپورٹ نے جو تین سال ان کے ساتھ تھے اس کے ساتھ آصف کی زبردست کار کر دے گی چمون رنز سکور کیے انہوں نے بیس گیندوں پر لیکن فہیم اشرف جس طریقے کی آج انہوں نے بالنگ کیے چھے وکٹے آسل کیے اور ایک بڑے مارجن سے جو ہے وہ شکست دیئے دو سو ارتیس رنز کے تاقب میں ایک سو نواسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی لاہور کلندرز کی ٹیم اور ایک مرتبہ پھر اگر پی ایس ایل کی تیسری مہنگی ترین ٹیم لاہور کلندرز کی بات کر لیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور کلندرز کی ٹیم اس سال بھی کالیفائے نہیں کر سکی اب بھی ایک آؤٹ سائیڈ چانس کئی نہ کئی شاید موجود ہے کہ کراچی کنگز اپنے دونوں میچز آٹ جائے لیکن کراچی کنگز جن سے میچز کھیل رہی ہے اب لاہور کلندرز کے لیے دروازے بند ہو گئے ایک مرتبہ پھر دروازے بند ہو گئے فواد رینہ صاحب یا رانہ فیملی جس انداز سے ٹیم کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں کئی نہ کئی انہیں دیکھنا ہوگا کہ خامی کہاں پر ہے اور اس خامی کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے کیونکہ کراچی کنگز اب میچ کھلے گی کل کوئیٹا گلیڈیئیٹرز ون آف دی فرم فیوریٹ ٹیم کے خلاف لیکن کراچی کنگز کو جتنی سپورٹ کل حاصل ہوگی یہاں پر نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اتنی ہی سپورٹ کوئیٹا گلیڈیئیٹرز کو بھی حاصل ہوگی اس کی وجہ یہ کہ سرفراز احمد تینوں فارمیٹ کے کیپٹن کراچی کے ندیم عمر صاحب کراچی ریجنل کرکٹ ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ خود شیئرمن ہے جن کی یہ ٹیم ہے آزم خان مہین خان اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ سر پچھلے سال جس طریقے سے ندیم عمر بھائی کے گھر میں گھوم رہے تھے کہ وہ بھی کراچی کے تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ یہاں پر پہنچتے ہیں تو ایک ٹرف میچ کھیلے گی کل کراچی کینگز کی ٹیم اگینسٹ کوئیٹا گلیڈیئیٹرز اتنا آسان میچ نہیں ہوگا کیونکہ فرم فیورٹ دکھائی دے رہے ہیں کوئیٹا گلیڈیئیٹرز تو یہ بریکنگ نیوز آپ کے لیے تھی کہ آج اسلام آباد یونائیٹیٹ کی ٹیم نے ون سائیڈیڈ مقابلے کے باشکست دی لیکن کراچی کے شائقین جو ترسے ہوئے تھے کھیل کے لیے آج لائنوں میں کتاروں میں لگ کے اسٹیڈیئم میں پہنچے تھے اور جیم پیک اسٹیڈیئم دکھائی دیا تھا جب شور ہوتا تھا تو کئی کلومیٹر تک آواز جاتی تھی جو پیغام دیتی تھی ساری دنیا کو کہ ہم کتنے پر امن لوگ ہیں ہم نے تو امن کا پرچار اس وقت بھی کر دیا کہ جب ابھی نندن کو جا کے ہاتھ پکڑ کے واغا بارڈر پہ دے کے آگے کہ یہ اپنا سامان لے لو تو ہم تو اس طرح کے امن رکھنے والے لوگ ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے لیکن ہماری عوام نے ہمارے سیکیورٹی اداروں نے کرکٹ بورڈ نے کہیں نہ کہیں آج ساری دنیا کو پیغام دے دیا کہ کرکٹ اس قوم کے خون میں شامل ہے اس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا سعید خان صاحب آپ کے خون میں بھی شامل ہے نا جس طرح پیارہ آپ نے تمام چیزوں کور کیا سیکنڈ آور سیس پلیئر ہے جس نے سینچری بنائی بڑی خوشائن بات ہے پور ایڈیشن میں یہ پاکستان کی کرکٹ کی خورتھورتی ہے پاکستان سپر لیگ برانڈ ایسا ہے دنیا میں اس کا امیج بہت پوزیٹی زیادہ اور یہ تمام ان کوچوں کی کامیہ بھی ہے اسلامباد کی منیجمنٹ کو جاتا ہے سعید اجمن کو جاتا ہے وقار کو جاتا ہے ڈیجوان کو جاتا ہے بہت پیاری منیجمنٹ بہت اچھا ریزار لاہور کی منیجر گھاندی جی کو فالو کرنے والے آکی جاوید نے ٹیم کا بیڑا گرہ کرتی ہے ہر شوپے میں ہر لیاز سے لڑکوں کو کھلانے کی کوشش کی ناکام ہو رہا ہے اپنی ناکامی اپنی ایکو کی پرامز ہے ٹیم نے سفر حاصل کیا ہے رانہ صاحب نیہادی شریف آدمی ہے افسوس ہے اس لیے کرنا بڑھتا ہے کرکٹ لوگا رہے ہیں وہ چاہتے کرکٹو پرموڈ کرنا بہت جب کوش گراؤن میں ایک پیچ پہ نہ ہو ایکو پرابر ہو ٹیم تو سفر حاصل کوئر کرے گی آکی جاوید کو کوش کیا ویون ریچرڈ نے لگویا ہے ویون ریچرڈ کا اور آکیب کا کیا بات کر دی اس طرح آپ نے کیا نہیں نہیں کوش کس نے لگا ہے آپ بات یہ کر رہے ہیں جنہوں نے کوش لگے ہیں نسیم بھائی دیکھیں جو اپنی غلطی ہیں جو اپنی غلطی ہیں اس کو ایڈنی کرنا چاہیے اپنی غلطی ہیں ان کی اپنی غلطی ہیں میرے خواہد میں پاکستان سوپر لیگ میں جتنا بڑا پلان جتنے بڑے کوش پورے پنجاب میں ٹرنرمیٹ دوبائی شارجہ جتنا وہ کام کرتے ہیں مگر چوتھا ایڈیشن ہے پاکستان سوپر لیگ لاہور کر اندر کار کرتی سوال ہے سوال ہے پہلے دو سے اگر میں آپ سے بات کروں تو پہلے دو جو ہوئے تھے ایڈیشن اس کے اندر تو کوش نہیں تھے آقیب جعوید اس میں تو ریچرڈ پائے بس کوش تھے تو بات یہ ہوتی ہے ٹیم کی کار کرتی بھی تو آپ دیکھ لیں نوے ارنج جائیہ آخری اوور کون کر رہا دنیا کا بہترین آبو سپنر ویسٹ انڈیز کا جہاں بول اتنا تھا بریک ہو رہا ہے لاہور نے بول اس کو نہیں دی کس سے بول کرا دی کیا بہت کرکٹ بہت پوزیٹیف ہے پوزیٹیف جانا ہے پاکستان سوپر لیگ فور ریڈیشن بہت اچھا ہو رہا ہے پاکستان زندہ بات زیادہ نہیں جائی گا عظیم محمد میں بات کہتا ہوں اوور آل جس طریقے کے بات کر رہے ہیں کہ کہاں کمی لگتی ہے آپ نے ماشاءاللہ بڑی کرکٹ کھیلی ہے عمر اکمل آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں جو پچھلے تین ایڈیشن میں جو ہے وہ لاہور کلندرز کا حصہ تو آپ کی ڈسکشن بھی ہوتی ہوگی تو کہاں پہ فالٹ لگتا ہے کہ آج وہ مسلسل چوتھا ایڈیشن پلی آف میں نہیں جا سکے دیکھیں نسیمہ جیسے آپ نے بولا کہ وہ پورے سال کام بہت کرتے ہیں میرے حساب سے پورے سال وہ جو کام کرتے ہیں اس کا ریوارڈ انہیں ملتا ہے وہ کس صورت میں ملتا ہے کہ پچھلے سال انہوں نے کام کیا تو کشمیر سے لڑکہ ملا جو ارشاد سلمان ارشاد اور امرجنگ پہ کام کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں ریموٹی ایریاس اور گراس روٹ پہ کام کرتے ہیں اس سال انہوں نے کام کرتے ہیں دیکھ گھر ہارس روٹ تو جس ایریئے میں وہ کام کرتے ہیں اس کا ریوارڈ انہیں ملتا ہے پر انفورشنیلی بقائے انیس لڑکے جو رکھے جاتے ہیں وہ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھا تھی کہ اس قسم کی مشاورہ سے رکھے جاتے ہیں کیونکہ اس میں ڈومیسٹک کے پرفارمنس بہت ہی کم دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اور آگے سے اوورسیز پلین جو پلیئرز وہ لاتے ہیں وہ پلین سے ہڑ کے دیکھتے ہیں اگر آپ دوسری فرنچائزوں کو دیکھیں انہوں نے ہر قسم کے اوورسیز پلیئر رکھے ہوتے ہیں ایک تو ان لوگوں کے اوورسیز پلیئر زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں میں تین میچ یہاں کھیلوں گا چار وہاں کھیلوں گا یہ بھی بڑا ایک پرابلم ہے اس طرح ٹیم کمبینیشن نہیں بنتا جہاں سے سفر ہوتے ہیں اور یہ دیفنیٹلی آپ پہلے ایڈیشن میں وہ کرس گیل کو لے کر آئے اگلے دو ایڈیشن میں وہ میکیلم کو لے کر آئے اور اس ایڈیشن میں وہ ای بی ڈی ویلیئرز کو لے کر آئے وہ تین ایسے برقرفتار بیٹسپن لے کر آئے جنہوں نے دنیا میں ڈومینیٹ کیا اور وہ تینوں اس طرح پرفارم نہیں کر سکے میرا سوال یہ ہے پرفارمنس تو ہی ہے ایز اپلیئر انہوں نے دونے تو کپتانی بھی کیوئے ای بی ڈی ویلیئرز نے اور میکیلم نے تو یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں مانے جانے پلیئر لاہور کلندر سے کھیل رہے ہیں دنیا کے مانے جانے پلیئر ہیں آپ نے جن کے نام لیا ہے دنیا کے مانے جانے پلیئر ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خامی ہے نا مینیجمنٹ میں جو ایسے پلیئرز سے بھی پرفارمنس نہیں لے سکرے عظیم چلیں پی ایس ایل پر تو ہم بات کرتے رہیں گے کیونکہ پی ایس ایل ہے میٹرو میں تو سترہ تاریخ تک میٹرو میں تو یہ تو ڈسکشن رہے گی جیتے گا پاکستان یہ تو رہے گا لیکن کیا اسٹریلیا کے خلاف بھی جیتے گا پاکستان یہ ایک سوال دکھائی دے رہا ہے جتنی ساری ہم نے چینجز کر دی ہیں سرفراز احمد کیپٹن جنہیں لیڈ کرنا ہے ورلڈ کپ میں وہ بھی اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے کئی ٹاپ کلاس پلیئرز نہیں ہے جیتے گا پاکستان دیکھیں نصیم بھائی اب یہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے اب جو ان لوگوں نے اس وقت تو جیتنے اور ہارنے کی تو بات ہی نہیں کیا نا انہوں نے کئی لوگوں کو کمبیک کیا اور کئی لوگوں کو بلائے اللہ کرے اللہ کرے کہ جیتے پاکستان اور خوشی کی بات ہے اس میں خوشی کی بات یہ ہے میں پرسلی اپنے اس پر پرنڈیویو سے بتا رہا ہوں کہ اس میں دو تین جو لڑکے کائزم ٹروفی میں بہت زیادہ پرفیر میں عبد علی کا تو بار بار ان کا نام آئے مجھے دلی خوشی ہے عبد علی کا نام آئے سعید علی کا نام آئے عمر اکمل کا کمبیک ہوا ہے کہ اس نے بہت اچھا ڈومیسٹک سیزن کھیل آپ کے دوست پر اس لی ہیں میرے تو دوست عبد علی تو چلے اگر آپ کہتے ہیں ایسی بات تو عبد علی تو دوست نہیں ہے نا تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی لڑکا پرفارم کرے چاہے وہ عمر اکمل ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کا نام ہے حسنین کا نام ہے مجھے بڑی دلی خوش ہوئی کہ پی اے سیل سے اس طرح سے ایک دم جاگ رہا حریس رہوف اور حسنین کون بہتر تھا صحیح سیلیکشن ہے سر یہ آپ سائید بھائی سے پولے مین کے ساتھ شو کر رہا تھا اور حریس رہوف کا بڑا نام چل رہا تھا nothing to disrespect him he's a good baller جس طرح کی انہوں نے throw کی تھی کیمرین ڈیلپورٹ کے لگی تھی تھوڑا سا اگریشن زیادہ نہیں ہے اگریشن زیادہ ہے حریس رہوف کا یہ بالکل آپ نے صحیح بات ہے بلکہ ایک میچ میں تو فائن بھی ہوا ہے اس چیز پہ تو اس چیز کو تھوڑا سا بھی ینگ سے رہیں تھوڑا سا کنٹرول لگنا چاہیے no doubt as a fast baller اگریشن آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اگریشن fast baller بھی اچھا لگتا ہے پر تھوڑا سا کنٹرول کرتا ہے ہاں پاکستان ٹیم کی جو آپ بات کر رہے تھے اس چیز میں میں بھی اس چیز میں کافی ہوں کہ سرفراس کو ایک دو میچ چلے ریس کرا دیتے کیونکہ اس کے پیچھے وجہ ہے کہ جو بھی ٹیم آپ نے سیلیکٹ کیے فیوچر میں انہی لڑکوں کے ساتھ اگبال بھائی نے گردن ہلا دی ایسے کہ اگبال بھائی صبح سے گردن ہلا رہے میری بات پر میں اس چیز میں بتا رہا ہوں کیونکہ سرفراس نے ان سے کام لینا ہے شوہر ملک نے ان سے کام نہیں لینا جی آپ گردن کی علاہتی ذرا بتا دیں میں نے گردن کی بات پر گردن یوں علاہتی پاکستان کی تاریخ سے لے کے مجھے آج تک بتا دیں کوئی سیریز ہو رہی ہو اس طریقے سے اور پھر بیچ میں ورلڈ کپ بھی آرہا ہو پھر آپ آپ انگلینڈ لے لیں آپ یہ آسٹریلیا ویسٹ انڈیز انگلینڈ ویسٹ انڈیز کا ماس چل رہا ہے تمام چیز یہ سیریز کھلتے چلے یہ کیوں یہ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے جا رہے چار سو انگلینڈ کر رہا تھا چار سو ویسٹ انڈیز بھی کر رہا اور اسٹریلیا ادھر کر رہا تھا انڈیا کب سک وراد کولی کپتان چل رہا رہا ہے تو یہ ساری میری بات سن لیں اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر مجھے بتا دے کہ پوری پی ایس ایل کے سمیت ڈومیسٹک کے اندر سے لے کے کوئی ایک بیسمن آپ کو نظر آیا آپ کے بات فائد بولر ابھی بھی ہیں ہے بھی صحیح ہے مگر اس وقت سرفراس کو وہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جزاکتی ہے اور سیلیکٹر صاحب جو ہیں زمامو لاکس آپ کہہ رہے ہیں رات کولی تو بھی تو آرام دے گئے میں نے بھی تو یہی بات بولی کیا تو ریسٹی دینا چاہیتا میں نے بھی تو یہ بولا کہ سرفراس کو ریسٹی تو میں وہی کہہ رہا ہوں رات کولی خود نہیں آیا تھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ شین کپ کی بات کر رہے ہیں میں آرام دیا تھا میں آرام دیا تھا اب ایک آدمی خود اگر کہے کہ مجھے ریسٹ چاہیے ارے وہ کپتان ہے یار آگے آپ کا یہ آسٹیلیا کا دوری ملنکہ آپ نے اگر یہ آرام دینا تھوڑا سا پہلے دے لیتے ابھی آپ کے سامنے ملتان سلطان کا کپتان کون تھا شویر ملک کیا پرفارمنس ہے نہیں مجھے بتائیں نا نہیں ہے کیا پرفارمنس ہے کہاں کس کو اور پھر کیا شویر ملک ایمپورٹنٹ فلیئر نہیں ہے آپ یہ بتائیں ورلڈ کپ میں اور خدا نہ خاتا اس کو کوئی انجری ہوگا شویر ملک ملک بہت ایمپورٹنٹ فلیئر ورلڈ کپ کے لیے آپ کے لیے آپ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ ان لڑکوں کو ریز دے رہے ہیں اب شائن آفریدی کو آپ نے ریز دے دیا ابھی وہ بولر آج چونسل ٹرن پڑ گیا میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو گراؤنڈ کی بھی تھوڑی سی ہوئے کیونکہ آپ کے ساری چیزیں نظر آ رہیے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے سے آپ کو تہہ اب این وقت پہ آپ کا پی ایس ایل ختم ہو رہا ہے آسٹریلیا سیریز شروع ہونے والی انگلینڈ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریز دے رہے ہیں تو یہ میں تو یہ بات اس بات کو بڑا سوچنا چاہیے اس بات کو بوٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر کیوں وہ جو ہاتھ کی بنا پر لڑکوں کو بٹھائے جا رہا ہے یہی لڑکیں اب آپ دیکھیں اس پی ایس ایل کے اوپر عمر اکمل جس سے ہم توقع ہمیشہ سے لگا کے بیٹھیں اس سے اچھا پلیر نہیں ہے یہ میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو اور وہ جو اس کا فارم لگا ہے اللہ کرے یہ فارم لگا رہا ہے اس پی ایس ایل سے پہلے دو آپ نے نہیں بولا نہیں میں نے میں نے ہمیشہ بولا ہے ورات کولی کے ساتھ وہ شروع ہوا ہے میں نے کہا ورات کولی کو دیکھ لیں آپ میں نے آپ اپنے اتنے پرگرام اٹھا کے دیکھ لیں آپ کسی اور چینل کے اٹھا کے دیکھ لیں اس سے مگر بات ہو لیے نہیں نیچرل ٹیلنٹ ہے ایک اس کا دماغ میں وہ جتنی زور سے مارتا ہے کوئی نہیں مارتا میں کہہ رہا ہوں ایک دماغ میں فطور کرنے کے بعد الٹی سی دی شورٹس بھی سب سے زیادہ اسی کے پاس دکھائی دیتے ہیں دیکھیں یہ سچائی ہے یہی آپ عظیم گممن یہاں بیٹھے میں کرنٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں ان سے پوچھ لیں ایک بابر آدم کے پاس شورٹ نگر آئیں گے آپ کو ایک اس کے پاس بابر بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کی وہ ہیں اور یہی جو ہے اور عمر اکمل آنے سے میں سمجھتا ہوں کافی کچھ فائدہ پہنچے گا آپ کو اور اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا جائے میں آپ کو اچھی زور کے دوں اس کی پیچھے کاؤنسلنگ کی جائے اس کی کہ اس کا دماغ پر نہ خراب ہو جائے میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں دیکھیں ساجد خان صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال یہ دکھائی دیتا ہے کہ سرفراز احمد مہین خان آزم خان ندیم عمر بھائی ان سب کا کہنا یہ ہے کہ ساری دنیا کہتی رہی عمر اکمل اور احمد شہزاد کو ہنڈل کرنا مشکل ہے انہوں نے پہلے دن سے ایک بات کہی کہ ہمیں آج تک کوئی دشواری نہیں ہوئی آج عمر اکمل ایک موڈ کا نام ہے یہ عظیم گممند سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ ایک موڈ ایک کیفیت کا نام ہے کہ وہ اگر اس کی فارم لگی بھی ہے تو لگی رہن دو سرفراز نے اچھی طرح یوٹلائز کیا اگر یہ کام شویب ملک نہیں کر سکے تو ورلڈ کپ سے پہلے کتنا بڑا نقصان ہے نہیں نہیں شویب ملک بہت بھی پاکستان کا بہترین کافتان صابق اور بہترین آر لانڈر دنیا میں ایک بات کہہ رہا ہوں ہینڈل کرنا مجھے ٹیم تو دیتے ہیں جب بات شویب ملک کیا ہے کارگردی نہیں تھی شویب ملک کی کارگردی بہت مثالی ہوگی ہاں عمر اکمر کا ذکر ہوا نو ڈاؤٹ مہین خان اور سفراز کو میں سلوٹ پیچ کرتا ہوں وہ ہے صحیح ماں نے اس لوگوں نے بہت اچھا اس کو ایڈل کیا اور واقعے میں وہ ایسا لڑکا اتنا پکا پاکستانی ہے اور یقینی مار ہنڈیڈ ورٹ پرسن اس کی فٹنس دے گے آج کو میں نے ٹریننگ کرتے ہیں میں نیچس ٹیڈیم کراچی میں دیکھا کیا اس کی فٹنس تھی کیا وہ سپنڈے لگا رہا تھا سفراز کے ساتھ یہ ہے پاکستان کی فٹنس اور اس کو فٹنس کی فٹنس پہ بات کیا ہوتی ہے پہلے تو یہ مجھے بتائیں فٹنس کیا ہے جو گیرون میں کھیلتا ہے وہ یہ نا جو پچاس ہور بیٹنگ کرے پچاس ہور فلڈنگ کرے اور اچھی فلڈنگ کرے تو آپ مجھے بتائیں یہ یو یو ٹیسٹ بھی تو دے رہے ہیں وہ فیل ہو گیا چھ سال پہلے آسٹریلیا نے فیل کر دیا یہ ہمارا مکی کی پرابرمی ہے یہ ایکو پرابرم ہے بات یہ ہو رہی ہے کرکٹ لوجک کی بات دوری ہے کرکٹ میں عمر اکمل سے فٹ کوئن ہی ہے سفراز سے فٹ کوئن ہی ہے یہ بہترین ڈرینر ہے مگر آپ کی بات بہت امپورٹنس لیے دیکھیں سفراز بار پر پاکستان میں بیدا نہیں ہو سکتا پاکستان کی اسٹری میں پاکستان الحمدللہ الحمدللہ وہاں بہت فجسیم ہیں پاکستان میں سفراز چھے پانچ فاربورٹ کا کیپٹن ہے اگر پاکستان کے تین فاربورٹ اگر کوئی ٹائی لے لیں پی آئی کی لے لیں ٹینگ اوز اور کلب کی لے لیں پانچ ہر جگہ بس 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 جی عظیم گومت جاتے جاتے ہیں پاکستان ٹیم نے جتنے کھرادیوں کو مینجمنٹ نے آرام کرا دیا سلیکشن کمیٹی نے یا پاکستان کرکٹ بوٹ کے تینگ ٹینک نے اگر پاکستان سیریز خدا نہ خواستہ 5-0 ہار گیا کیونکہ انگلینڈ جانے سے پہلے یہ آپ کی آخری سیریز ہے تو کس مورال کے ساتھ جائیں گے کیا مورال پر فرق پڑ سکتا ہے دیفنیٹلی مورال بلکل آپ کو کم ہوتا ہے اگر آپ ہارتے جیتے تو فائدہ ہوتا ہے پر ایٹ سیم ٹائم جن جونئرز کو مواقع دیئے ہیں یہ بھی آپ اگر یہ پرفارم کر دیتے ہیں تو آپ کا ایک کیا یہ ورلڈ کپ سے پہلے موقع دینا سہی تھا کیونکہ سب کو آپ نے ٹرائی کر لیا میں کل بھی بول چکا تھا کہ عابد علیہ اگر ساؤڈ افریقر ٹور پر نام آتا تو زیادہ اچھا وہ زیادہ بہتر ہوتا دیفنیٹلی آپ زیادہ ٹینئور دیتے زیادہ ٹائم دیتے ایک لڑکے کو اب جو بھی جا رہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہی دو تین میچیں اس میں ہم نے اپنا کوئی مدب دکھانا ہے جتنا بھی ہے اور اس کا ہی پھر فائدہ ہے بہت کل ساجد خان صاحب کی انزی بھائی سے اتنی دوستی ہے کہ میں بول نہیں پاتا ہوں اس نے چپ ہو جاتا ہوں میں یہاں پہ تینکیو بری مچ اقبال محمد علی خان صاحب ساجد خان صاحب ساری ٹکٹ بلیک کر رہے ہیں کل یہ نظر آئے دے آج مجھے تینکیو بری مچ عظیم گمت آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ تو پھر آپ لاہور کلندرز کا چپٹر جو ہے وہ اس پی ایس ال سیزن فور میں بھی ختم ہو گیا آپ کو یہ ایک آؤٹسائیڈ چانس بھی دکھائی نہیں دے رہا یہ ایک بڑا سوال دکھائی دیتا ہے اس وقت لاہور کلندرز کی مینجمنٹ سے کیونکہ دوسری مہنگی ترین ٹیم ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں چھٹی ٹیم کو ہٹا دیں پچھلے چار سال میں جس طریقے کی ان کی کار کردگی رہی ہے ویشیو آب ویری گوڈ لک لاہور کلندرز مینجمنٹ کے نیکسٹ یر آپ پھر ایک نئی تیاری کے ساتھ آئیے گا لیکن آج جو ایک اکل یعنی کہ ایک امپورٹنٹ میچ کھیلا جائے گا کوئٹا گلیڈیائٹرز ورسس کراچی کنگز کراچی کنگز کے لیے بھی ایک فتح ضرور درکار ہے دو میچوں میں لیکن کل اس ایونٹ کی سب سے تگڑی اور ڈیولپ ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو اس وقت پراپر طور پر ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے اتنا آسان نہیں ہوگا کراچی کنگز کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اقبال محمد علی خان صاحب ساجد خان صاحب عظیم گمبر نے جو امپورٹنٹ ڈسکشن کی جو آرام کرایا ہے پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی نے وہ بھی آپ نے سن لی ہوگی کئی نہ کئی سوالات بہت سارے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم یہ سیریز بری طرح ہار گئے تو کس مورال کے ساتھ جائیں گے ورلڈ کپ کھیلنے انگلینڈ کیونکہ اس درمیان میں کوئی اور سیریز نہیں ہے اب نہیں ساجد خان صاحب میں اجادت لینے ہوں and thank you very much آپ تمام لوگوں کا ہمارا پروڈیم اگر پسند آیا ہو تو پھر آپ فیڈبیک دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایمیل ایڈریس پہ نسیم راجپود اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجادت اللہ نکے بان